فلک شیخ جعفری صاحب دیتے ہیں کمال ہو جاتا ہے مطلب اس میں زوڑی کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ٹاپ پہ کون ہے سیکنڈ پہ کون آیا تھری پہ کون آیا اور اس کے کیا معاملات ہیں آج کا ٹاپک بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ دوزار چوبیس میں ہم لوگ مطلب اب ہو جانے ہی والے ہیں کچھ ٹائم رہ گیا ہے تو اس پر بہت سے ان کی ریسرچ ہیں اور ان کی اپنی ریسرچ ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اسلام دو کرتے ہیں اور ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں کہ کیا ہونے جارہ دوزار چوبیس میں آپ سب کے حوالے سے اسلام علیکم سر والیکم اسلام بھائی سر کیسے ہیں آپ مالکہ بے انتہا کرم ہے شکر الحمدللہ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا اور آپ بہت اپنے بیزی شیڈول میں سے ٹائم دیتے ہیں یہ میرے لیے بڑی محبت کی بات ہے سر آپ بہت پیار کرتے ہیں میں سر عام سا آدمی ہوں بس میں آپ کو اللہ نے بنایا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے تو میں کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے سر اچھا سر دوزار چوبیس آٹھ نمبر بنتا ہے نیمرالوجی میں مطلب اس کو اگر ہم آپ کی ریسرچ میں دیکھیں اچھا ایک کمنٹ آیا تھا بھائی صاحب کا وہ کہہ رہے تھے ان سے پوچھیں یہ ویسٹرن اسٹرولوجی ہے یا ویدک ہے اس ٹائپ کا کمنٹ تھا بھائی صاحب جب میں یہ ریسرچ نکالتا ہوں تو میں دونوں کو دیکھتا ہوں ویسٹرن میں بھی دیکھتا ہوں اور ویدک میں بھی دیکھتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں سان سائن کو بھی مدنظر رکھتا ہوں اور مون سائن کو بھی مدنظر رکھتا ہوں کیونکہ زورڈک کنسلٹینسی کمپرائز وید بیسک فور نالوجیز جس میں نیمرالوجی ہے اس میں کلرز ہیں ساری چیزیں مکس کرتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح ڈاکٹرز ملٹیپل ٹیسٹ کر کے بیماری نیرو کر لیتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے اسی طرح زورڈک کنسلٹینسی میں ہم ایک سے زیادہ سکول آف تھارس میں کام کرنے کے بعد چیک کر لیتے ہیں کہ یہ پرابلم ایکزیکٹلی ہے یہ اچھا ہے یہ ہو سکتا ہے اگر تو آپ ان ویڈیوز کو جو میں پریڈکشنز دیتا ہوں اپنے سان سائن کے حوالے سے دیکھیں تب بھی آپ کو بینیفیشل ہے اگر آپ اپنے مون سائن کے حوالے سے دیکھیں تب بھی یہی ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشل ہے اگر کسی کا سان سائن ہے لیو اور اگر اس کا مون سائن ہے سیجیٹریس اگر وہ سیجیٹریس کی ویڈیو دیکھے گا تو بھی اس کے لیے بینیفیشل ہے اگر وہ لیو کی ویڈیو دیکھے گا تو بھی اس کے لیے بینیفیشل ہے کیونکہ یہ دونوں ایسپیکٹس اس کی زندگی کے اندر ہوں گے ویڈیوز ہم بناتے ہیں موسٹ آف کی بنیاد پر موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سو فیصد اگزیکٹلی وہی ہوگا موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے جو پریڈکشن کی جاتی ہیں وہ ایسی ہوں گی کچھ کے اوپر نہیں بھی ہوں گی اور کچھ کے اوپر پارشلی حسن انداز ہوں گی ٹھیک ہے کرنا اللہ نے ہے لیکن جب ہم کیلکولیٹف دیکھتے ہیں تو بھائی ہر ایک بندے کا ایکوریٹ نہیں نکل سکتا ٹھیک ہے میں یہ کلیم ہی نہیں کر سکتا کہ جی دس اس ڈی ایکوریٹ ون ایکوریٹ کائنات میں ایک ہی ہے وہ ہے اللہ اللہ ہے بشک جس نے کن کہہ کہ پوری کائنات کا نظام ایکوریٹ بنا دی ہے باقی سب میرے سمیت غلطی ہو سکتی ہے اس لیے میں کلیم نہیں کرتا بلکل ایسا یہ اسان کے کام میں تو غلطی ہوتی ہے اس لیے جو بھی پرڈکشنز میری کوشش ہوتی ہے جو میں دیکھتا ہوں تو میری کلکلیشن کے مطابق کم از کم ساٹھ ستر فیصد لوگوں کے لیے تو وہ ایزرٹیز ہی اثر کرتی ہے آگے اللہ کی مردی سر فیڈبیک آتا ہے لوگوں کا جو آپ زائچے بناتے ہیں لوگوں کے اور جب آپ سے ریڈنگ لے کر جاتے ہیں تو اس کے بعد نیچے پڑے زبردس کمنٹس آتے ہیں کہ جعفری صاحب آپ نے زندگی ہی بدل دی اس طرح کہ میں نے کئی کمنٹس سر پڑے ہیں آپ رینوں بھائی بھی کرتے ہیں سمجھاتے بھی ہیں اپنے زائچوں میں میرا کام یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ نے مجھے بٹھایا ہے نا میں دیانت داری سے اپنا کام کروں میں سب کو نہ جواب دے سکتا ہوں میرے پاس یہ بھی آتے ہیں کہ جو ہمیں جواب نہیں دیتے تو بھائی میں انسان میں کتنا کر لوں دوسرا یہ کام ہے کہ میرے پاس اپنا دوسرے بزنس بھی ہیں میں نے وہ بھی دیکھنے ہیں میں کرتا ہے اس کو پروفیشنل ہوں بڑی سی دی سی بات ہے جب ڈاکٹر پڑتا ہے تو ڈاکٹر اپنا کام پروفیشنل ہی کرتا ہے جتنا کہ میں کر سکتا ہوں اتنا میں اس کو کرتا ہوں جو میں نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا اس کے لیے آپ کے چینل پہ اور کئی چینل ہیں جہاں پہ بیٹھ کے میں آخر لوگوں کے questions کے answer بھی دیتا ہوں جتنا کر سکتا ہوں میں اسے زیادہ کر نہیں سکتا اللہ کو بھی پتا ہے میری کتنی capacity ہے تو میں اتنا ہی کرتا ہوں نہ میں اپنے آپ سے باہر نکلتا ہوں جتنا اللہ نے مجھے رکھا میں وہاں بہت بالکل ٹھیک ہوں بلکل سر آپ topic کی طرف آ جاتے ہیں topic یہ ہے کہ وہ stars جن کو دوہزار چوبیس میں ایک remarkable glow جو ہے وہ آپ کی personality آپ کے carrier آپ کی جو ہے نا وہ چیزوں میں جو depiction آتی ہے یعنی ایک چمک جیسے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں نا تو جو چمکدار ستارے ہوتے ہیں ان پر نظر ٹھائر جاتی ہے ایسے ہی prominent figures کون کون سے stars میں نکل سکتی ہیں وہ carrier میں وہ family میں زیادہ تر carrier میں ٹھیک ہے کہ ان کا carrier جو ہے وہ بڑا اچھا ہوگا پیسے کے والے سے نہیں لیکن ان کی professional capacities کے والے سے ان کی جو ہے وہ صلاحیتوں کے حوالے سے روشنی توانائیاں energies آگے بڑھنے کا جذبہ لوگوں کی مدد کا جذبہ basically remarkable glow کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کس طرح کر شکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ آپ سے اپنے کام کیسے لے سکتا ہے آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے اندر جو آپ کے اندر جو ذاتی تبدیلیاں ہیں آپ کا اپنا روحانی connection اللہ کے ساتھ کس طرح جوڑ سکتا ہے یعنی آسمانی دوانائیاں divine energies آپ کی personal energies کے ساتھ کس طرح intersect کریں گی اور آپ کو ایک مضبوط personality دیں گی ایک بڑا کمال قسم کی آپ کے اندر سپارگو کیونکہ اللہ اپنا تعرف کراتا ہے اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے تو وہ نور آپ کے اندر اترے گا تو آپ کی personality میں چمک آئے گی نا اندھیروں سے تو چمک نہیں نکلے گی نا چمک تو روشنی سے نکلے گی تو کائنات میں روشنی کا منبا کیا ہے ایک اللہ تو وہ لوگ جو اللہ سے جھوڑیں گے تو ان کے اندر positive تبدیلیاں ایسی آئیں گی جو ان کو بھی روشن کریں گی اور ان کی وجہ سے society میں بھی روشنی کا باعث بنیں گے ان میں سب سے پہلا ہے جی cancer ان کا جو ہے وہ nourishing the self discovery رسالت ماب سرکار ختمی ہے مرتبت صرف انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا جب آپ کو اپنی ذات کی capacities capabilities اپنی توانائیوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں آپ دنیا میں آئے کس لیے ہیں آپ نے دنیا میں رہنا کیا ہے کرنا کیا ہے تو آپ automatically لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتے چلے جاتے ہیں ہوتے چلے جاتے ہیں بے شک اب ان کا ruler planetہ چاند تو 2024 میں cancerian جو ہیں وہ چاند کی طرح چمکنے کے لیے تیار ہو جائے یہ سال اپنے آپ کو بھی پچانیں گے یہ سال ان کو ترقی کے موقع بھی بہت دے گا اور اس وقت ان کے اپنے اندر ایسی تبدیلیاں آئیں گی جو ان کو اپنی real طاقت دنیا کو دکھانے کا موقع فراہم کرے گی وہ بہت بڑی کامیابی ہوگی spiritually یہ بہت شاندار جو ہیں ان کے اندر آنے والی چیزیں دوسرا سٹار ہے سکارپیو ان کی جو authenticity ہوتی ہے نا جو ان کی actual ان کی حقیقت ان کا اپنا آپ جسے کہتے ہیں یہ authentic قسم کے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے fake بہت کم ہوتے ہیں ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں بچو ہے نا انکس کو ہو جو لیکن یہ ہے کہ اس میں بچو کا اپنا ایک impact ہے ہم اس کو جو ہے نا صرف شکل کو نہیں لیتے نا اچھا مدب ضروری نہیں ہے کہ مچھلی ہے تو پھر وہ صرف پانی میں ہی رہیں گی یا اسی طرح جو ہے وہ اس کا impact اس کے sign کا ہوتا ہے لیکن وہ پندرہ سے بیس پرشنٹ ہوتا ہے اچھا اس کی جو capacities and capabilities and that matters a lot سکارپیو اپنے آپ کو empower کریں گے اور empowered authenticity یعنی ان کی اپنی ذات میں جو actual ان کی طاقتیں ہیں جو یہ خود کر سکتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں جس طرح یہ کام کرتے ہیں وہ بڑھتی ہوئی ہائیں گی ان کی ذاتی صداقت true personality اور ان کی personal capacity ذاتی طاقت یہ بڑے روج پہ ہوگئے یہ سال inner self کو رازی کرنے کا سہال ہے اپنی جو پرانی خواہشیں تھی وہ پوری کرنے کا سہال ہے پچھلے تجربات سے فائدہ اٹھانے کا سہال ہے اعتماد کے ساتھ روشنی میں قدم رکھنے کا سہال ہے یہ glow جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ اس قسم کا ہے خود کو با اختیار بنانے کا سہال ہے اپنے اندر کی تبدیلی کو اور اپنی شناخت کو پختہ کرنے کا سہال ہے یعنی یہ جو impact 2024 میں لوگوں میں ان کا بن جائے گا نا پھر اگلے کئی سالوں تک رہے گا کئی سالوں تک رہے گا وہ جیسے نا ہمارے وہ گاؤں میں ہوتی ہیں کوئی بابا جی یا امی جی وہ جو لوگوں کی مدد کرتی ہیں سب کی باتیں سنتی ہیں سب کو بک اپ کرتی ہیں مشورے دیتے ہیں وہ بابا جی یا امی جی ہیں یہ سکورپیو میں اس وقت بن رہے ہیں تیسرا سٹار ہے جی ساجیٹریس واہ ٹھیک ہے اور expensive horizons expensive کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے یا لے spiritually rich horizon ان کو اپنے آپ کی اگاہی ملے گی ان کے اندر کونسی چیزیں ہیں ان کو اگاہی ملے گی کہ یہ کتنے کا لخصے جوڑ سکتے ہیں اور کتنے اللہ کے ساتھ جوڑے ہیں ان کو اپنی زندگی میں اچھائی برائی میں فرق کرنے کی تمیز آتی جائے گی ان کو اپنی زندگی میں سمجھ آتا جائے گا کہ یہ کام ٹھیک ہے یہ نہیں ہے تو یہ اس سے ہٹ دے جائیں گے یہ سال ان کا self actualization self realization کا سال ہے اپنے horizon کو یعنی horizon کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ذات میں صرف ترقی آئے گی ان سے جڑے ہوئے لوگوں کو ان کی وجہ سے inspiration ملے گی ان سے جڑے ہوئے لوگوں کو ان کی وجہ سے فائدہ ہوگا positive تو بنائی ان کی بڑھتی جائے گی اپنے آپ کو جانتے جائیں گے strong ہوتے جائیں گے ایسی تبدیلی آ رہی ہے جو ان کی اپنی ذات کو روشن کر دے گی social sector میں اپنی field میں اپنے کام میں اپنے work environment میں یہ ایک کمال قسم کا مقام حاصل کرتے جائیں گے یہ 24 جو ہے نا یہ کچھ کرنے کا سال ہے اللہ کے ساتھ جوڑے رہنے کا سال ہے اور اپنے آپ کو روشن کرنے کا سال ہے اور اس پھر روشنی کو اپنی ذات تک رکھنے کا سال نہیں ہے اس روشنی سے لوگوں کی زندگی کے اندھیرے دور کرنے کا سال ہے ملکل ایسے ہی ہے یہ کریں دیکھیں ہوتا کیا چوتھا سٹار ایکویریس انسپریشنل لیڈرشپ ان کے اندر کمال قسم کی لیڈرشپ بن رہی ہے کائدانہ کردار ہے یہ خود بھی کامیاب ہوں گے اپنی ٹیم کو بھی کامیاب کروائیں گے یہ اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں اگر اللہ سے جوڑے نے تو یہ سال ان کے لیے اتنی پوزیٹیو تبدیلیاں آئے گا ان کا سوشل سیکٹر اتنا مضبوط ہوگا سیاست میں جو ایکویرینز ہیں وہ تو کمال ہی کر دیں گے ان کا منفرد نکتہ نظر ان کا منفرد لہجہ ان کی کمیونکیشنل سکیلز کمال کی ہوتی جائیں گی روشنی ان کی ذات میں ہوگی اور فائدہ اس سے دوسرے بھی اٹھا رہے ہوں گے یعنی یہ ایک جیسے ہوتا ہے نا مشال لے کے ایک شخص آگے ہوتا ہے تو وہ اس کی روشنی پیچھے آنے والے لوگوں کو بھی روشن کاری ہوتی ہے تو یہ وہ راستہ روشن کرنے کا باعث بنیں گے عزت ان کو بہت ملے گی شہرت ان کو ملے گی یہ چاروں کے چاروں سٹارز جن کا میں نے ذکر کیا یہ کوئی بلیسٹ سٹار ہے دوہزار چوبیس کے حوالے سے یہ کوئی کوئی خاص قسم کے اللہ کی طرف سے کوئی بلیسٹ سٹار ہے ان کی زندگی میں اعتماد ہے ان کی زندگی میں ٹرو سینس ہے صداقت سچائی اور اپنے آپ کوئی صحیح ایکشولائیزیشن ہے ان کی زندگی میں ترقی ہے ان کی زندگی میں روحانیت ہے ان کی زندگی میں جو ہے وہ ایک چمک ہے جو دوسروں کو متاثر کر رہی ہے لوگ ان کی طرف ضرور آئیں گے یہ چمک جو ہے نا یہ پوزیٹیوٹی کی چمک ہے یہ چمک ہے روحانیت کی چمک ہے لیکن وہی بات یہ ہے کہ آج آتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے یہ کیریئر اور ساری معاملات میں چوبیس ان کے لئے اچھا ہے اوورال اچھا ہے بات پتا کیا ہے جب آپ اللہ سے جوڑیں گے تو اللہ مسبب الاسباب ہے اسباب آپ کے لئے بنتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے ایک دفعہ یہ روشنی جل گئی آپ اس کے اوپر مٹی پڑتی رہے پڑتی رہے پڑتی رہے جب تک اس کو صاف نہیں کیا جائے گا روشنی دندلاتی جائے گی دندلاتی جائے گی اندیرہ ہو جائے گا ایک بکت آئے گا ٹھیک ہے آپ نے اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے اگر تو آپ نے اپنے آپ کو صاف نہیں رکھا تو مل تو جائے گا سنبالہ نہیں جائے گا میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں سر میں میرا کام یہ ہے کہ میں بتا دوں ٹھیک ہے جتنا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کی روشنی میں لوگوں کو بتا دوں آپ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا سر میرے اللہ نام انہن آپ نے تو سمجھا دیا نا لوگوں میرے اللہ کوئی نام انہن ٹھیک ہے میں نے جس کو کہنا ہے اس کو میں جا کے قیامت والے دن کہہ دوں گا میں نے جب دنیا سے جانا ہے تو میں نے اس کے سامنے پیش تو ہونا ہی ہے تو میں نے اس کو جا کے کہہ دوں گا جانا تیرا کام جانا ہے میں نے بھی لگے سر میرا سورج کا کام روشنی دینا ہے آپ اس کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتے نازی بچ دن نکل آیا آپ نے کام کرنا ہے آپ سوئے رہے سورج کو اس کا پار بھی کوئی نہیں سر نکل کے سلے بھی جانا ہے ٹھیک ہے it's all up to you بالکل سر بہت زبر جیسا ہے کام آپ نے کرنا ہے اللہ نے آپ کو انرجی دینی ہے اس انرجی کو چینلائز کر کے چلنا آپ نے ہے آپ کی مرضی آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی مرضی آپ نے اس کو یوٹلائز کیسے کرنا ہے ہمارا کام بتانا ہے منانا نہیں ہے کیا بات ہے بہت زبردست ٹوپک ناظرین آج سید ہے جعفری صاحب کے ساتھ ہم نے کی ہے اور آپ جو لوگ یہ پروگرام دیکھتے ہیں میں چاہوں گا کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائے کریں اور لکھ لیا کریں تاکہ آپ کے ذہن سے یہ باتیں مطلب نہ نکلیں جب بھی کوئی اس طرح کے معاملات ہونے لگیں جب اس ٹائم پہ آپ پہنچے ہوں تو آپ کو ان کا یہ ویلوگ یاد رہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی باقی جو لوگ اپنے بچوں کے حوالے سے یا جو بھی آپ کے ذاتی جائز معاملات ہیں شادی کا یا کوئی بھی حساب کتاب جو کہتے ہیں کئی لوگ ہمیں تو وہ لگوانا چاہتے ہیں تو سکرین پر نمبر ہے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے حوالے سے بھی اور اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں باقی جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بلکل ٹھیک کرتا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کلکولیشن کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ